آج بنائیں گے پاکٹ شاورما اور بنائیں گے سیمپل سی گرم ہے مزیدار سی پیٹا بریڈ تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیں تو سب سے پہلے ہم نے دو سو پچاس ایمل گرم دودھ دو سو پچاس ایمل گرم پانی ون ڈیبل سپون اس میں چینی اور ون تیس سپون جناب آپ نے جو ایسٹ ڈالنا ہے ایسٹ پانچ گرام ہے اور چینی دس گرام ہے تو بس اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی ڈیزول ہو جائے چار سو پچاس گرام جو اینا ہم نے میدہ لیے ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک اور پہلے ہم اس کو سپیجلہ سے تھوڑا نیٹ کر لیں گے پھر ہم اس کو جو اینا ہاتھوں سے گھون لیں گے ویڈیو کو پورا ووچ کریں گے نا تو آپ کی مزیدار سی پیٹا بریڈ جو اینا گھر میں تیار ہوگی شاورما آپ منی شاورما بنائی ہو توڑے بڑے سائز کے بنائی ہے ویسے ہی آپ پیٹا بریڈ بنایا یقین جانے کسی بھی سالن کے ساتھ آپ اسے کھائیں گے تو بہت ہی زبدست لگی گی یہاں دیکھیں جیسی ہماری ڈو نیٹ ہوئی تو ہم نے لیا یہاں پہ پندرہ گرام آئل ٹھیک ہے ویڈیٹیبل آئل ہے اور اس کو ڈال کے اس طرح اس کو آپ نے سینٹر کی طرف مکس کرتے ہیں ایسے اس کا پیڑا بنائیں گے اسی آئل سے اوپر سے ہمیں اس کو جو انا ہاتھ لگا لیں گے اور اس کو کور کر کے ہم اسے ڈبل انڈ سائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں فولی جو انا ہمارا بھول جو انا بھر گیا تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ بول سے بنے بہترین سی رائز ہوئی ہے تو تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور جناب بھی یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم نے سینٹر کی طرف فولڈ کرتے ہوئی دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا لینا ایسے آپ اس کو نا چھے پیڑوں میں کٹ لینا ٹھیک ہے پہلے آپ اپنا پیڑا سیٹ کر لیں کہ کہیں سے چھوٹا بڑاپ کا پیڑا نہ ہو تو پھر بس یہ دیکھیں اس کے ہم نے آرام سے چھے پیڑے کٹ لینا اس طرح سے جب آپ کے پیڑے کٹیں گے نا تو آپ کی سیم سائز کی جو ہے نا شوارما بریٹ بنیں گی تو اگر آپ ایسے ہاس اندازے سے آٹا اٹھاتے رہیں گے تو پھر وہ آگے پیچھا ہو جائے گا تو بس سیمپل ہم جیسے دیسی پیڑا بناتے ہیں ایسے پیڑا بنا لیں گے اور دیکھیں پیڑے بن گیا پیڑوں کو دس سے بارہ منٹ کیلئے کور کر لیں گے تاکہ رائز ہو جائیں پیڑے بھی رائز ہو جائیں جناب اب دوبارہ سے تھوڑا میلہ ڈسٹ کریں گے ایک اپنا پیڑا اٹھائیں گے اور ہاتھ میں ہلکہ ہلکہ ہشکہ لگاتے رہیں گے اور تھوڑا سے اس کو ہاتھ سے بھی آپ فلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر رولر سے کر لیں جیسے آپ کو ہی لگے ہاتھ سے بھی آرام سے یہ جو ہے نا اس کو پھلا سکتے ہیں دیکھیں اب اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں بھیلنا تھی کہ جتنی یہ موٹی ہوگی نا اتنی ہی سافٹ یہ آپ کی بریٹ بنیں گی یہ دیکھیں بس اس کو میں ہلکے 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 ہاتھ سے یہ دیکھیں بہر رہی ہوں اور یہ کتنی موٹی ہے یہ دیکھ لیں اب تھکنس اس کی تو آپ نے دیکھ لیا اور پین میں نے پہلے سے چولے پہ رکھا ہوا تھا میڈیوم آنس پہ اور دیکھیں اس کو بھی میں میڈیوم آنس پہ ہی پکا رہی ہوں ٹھیک ہے جیسے اس کی دونوں سائڈیں ہلکی ہلکی سیکھ جائیں گی تو پھر ہم میڈیوم ٹو ہائی کر لیں گے فلیم کو اور ساتھ ساتھ اس کو گھماتے پھر آتے جنا دونوں سائڈوں سے ہم اس کو جو ہے نا کلر دے دیں گے دیکھیں کتنا زبردستہ کلر آگیا ہے دونوں سائڈوں سے آپ نے اس کو جو ہے نیسی طرح سیکھ لینا ہے اور تھکنس اس کی آپ نے اتنی رکھنی ہے پتلا کریں گے نا تو بلکل اکر جائے گی خوشک روٹی کی طرح بن جائے گی تو باقی کی بھی ہم اس طرح سے بنا لیں گے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں زبردستی ایک اور تیار ہو گیا تو جب تک ہماری جو ہے نا پیٹا بریڈ ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں نیتی اس کے نام بٹر لیا اس کو میلٹ کر لیا اور اس میں ہمیں تھوڑا سا اوریگانو ایڈ کیا ہے آپ اس میں سبزدنیاں ڈال دیں یا پھر پودینی کے پتے جو آپ کو پسند دیں تو یہ دیکھیں ساری ہماری پیٹا بریڈ جو ہے نا شوارما بریڈ یہ مزیدار سی جو ہے نا تیار ہوئی ہیں کتنی کم وقت میں تیار ہوئی ہیں اور کتنی کم چیزوں سے پٹا پٹ آپ باہر سے یہ جب خریدتے ہیں نا تو بہت ہی زیادہ مہنگی پڑتی ہیں یہ دیکھیں اور بتا نہیں کب کی بنی ہوتی ہیں آپ اس کو بٹل سے جو ہے نا ہم بریش کر لیں گی اسی طرح سے سب کو اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہیں کتنی مزیداریں یہ دل کرتا ہے نا ان کو ایسے ہی بندہ سالن کے ساتھ کھالیں اتنی مزیداریں آپ اس طرح سے دیکھیں اس کو سنٹر سے کٹ کریں گے یہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ گرم تھی میرا ہاتھ ایسے جا رہا تھا یہ دیکھیں تھوڑا میں اس کو جو ہے نا نائف سے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو میں کلیئر کروں گی تا کے جو ہے نا یہ اندر سے آرام سے کٹ جائے اور آپ جو ہے نا اس کے اندر ہم اپنی سوس لگائیں گے اچھا یہ سوس میں نے کپ بنائی تھی اور اس کے اندر سلاعت پتہ بھی لگائیں گے کیرہ ٹوماٹر لگائیں گے اور چکن ڈالیں گے یہ سوس میں نے کپ بنائی تھی اور اس کے اندر چکن کی فیلنگ ہوگی وہ میں نے کپ بنائی تھی وہ اگر آپ نے بنانی ہے گھر پہ تو آپ نے جو ہے نا میری پراتھا رول کی ریسپی دیکھ رہنی ہے دو دن پہلے ہی میں نے اپلوڈ کی ہے تو وہ بہترین سا چکن جو ہے نا آپ خود گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں بہت اتیاز ہے جو ہے نا آپ اس شوارما کو جو ہے نا پکڑیں گے کیونکہ ابھی بہت گرم ہے پراتھنڈا کرنے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں نے جو ہے نا پھر ویڈیو کا کام کرنا تھا وہ اسی لیے میں نے جو ہے نا گرم گرم کی اندر جو ہے نا فیلنگ کی ہے تو یہ اپنا چکن رکھیں یہ یمی سا چکن ہے بہت تھی ٹیسٹی بنا تھا یہ میں نے پراتھا رول کیلئے بنایا تھا تو کافی سارا جو ہے نا بج گیا تھا تو میں نے کہا کیوں نے شوارما کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تھوڑی تھوڑی مزید اس کو پر اپنی سوس ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کتا زبردست ہے یہ دیکھیں بہت مزید کی اس کے اندر فیلنگ ہے اور یہ دیکھیں جناب ہمارے سارے شوارما تین بریڈ سے میں نے بنائے ہیں باقی تین میں نے ایسی چھوڑ دی تھی کیونکہ میرا چکن اتنا ہی تھا اور یہ دیکھیں کتنے یمی اور کتنی ان کے اندر فیلنگ ہے بہت ہی مزیدار ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پلیز شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمیٹ بھی کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگی تو انشاءاللہ لائک کرنے کے بعد کل ملیں گے موسیقی